بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے ایسے میں لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جی رمضان کے آخر عشرے میں جو مسجدوں میں سنت اعتقاف کیا جاتا تھا رمضان کے آخر عشرے کا لوگ ڈاؤن کے اس زمانے میں اس مرتبہ ہم لوگ اعتقاف کیسے کریں کیونکہ مسجدوں میں پانچ لوگوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے تو اب ایسے میں اگر ہم لوگ سنت اعتقاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ اختیار کرنا شاہیے اور کیا نہیں کیونکہ رمضان کے آخر عشرے کا جو اعتقاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں تو آخر یہ فضیلتیں ہم کیسے حاصل کریں لوگ ڈاؤن کے اس زمانے میں جبکہ مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم کیسے اعتقاف کریں کیا گھروں میں اعتقاف کرنے سے یہ سنت اعتقاف ادا ہو جائے گا اور اس کا سواب ملے گا یا نہیں یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ رمضان کے آخر عشرے کا جو اعتقاف ہے وہ سنت مؤکدہ علالکفایہ ہے سنت مؤکدہ علالکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری بستی اور محلے والوں میں سے اگر ایک بندہ بھی مسجد میں جا کر کے اعتقاف کر لے گا آخر عشرے کا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا زیادہ لوگ کریں گے تو اچھی بات ہے لیکن کم سے کم ایک آدمی ہونا ضروری ہے اگر ایک ادا کر لے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اگر ایک بھی نہیں کرے گا مطلب کوئی بھی اعتقاف میں نہ بیٹھے رمضان کے آخر عشرے میں تو پھر سب کے سب بستی والے گنہگار ہوں گے یہ سنت مؤکدہ علالکفایہ ہونے کا مطلب ہے دوسری بات یہ سمجھیں کہ مردوں کے لیے اعتقاف کے لیے ضروری ہے مسجد شریکہ ہونا یعنی ایسی مسجد کے جس میں پنج وقتہ نماز ہوتی ہو ایسی مسجد کا ہونا اعتقاف اخر عشرے کا کرنے کے لیے ضروری ہے اور اس کی دلیل یہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اپنی بیویوں سے مجامعت نہ کرو صحبت ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجد کے اندر اعتقاف کر رہے ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اعتقاف کو مسجد میں ذکر کیا کہ مسجد میں جب اعتقاف میں ہوں تو اس حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے اخیر عشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے بلکہ بعض دفعہ آپ نے دو دو عشرے کا بھی اعتقاف فرمایا اور کسی کسی میں تو پورے کے پورے رمضان کا آپ نے اعتقاف فرمایا ہے اور آپ کا یہ اعتقاف فرمانا یہ مسجد کے اندر ہی ہوتا تھا چنانچہ آپ کی پوری صیرت کے اندر کسی حدیث کے اندر ہمیں ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ آپ نے کسی رمضان میں گھر کے اندر اعتقاف کیا ہو بلکہ آپ کا جو اعتقاف ہوتا تھا تو وہ مسجد ہی کے اندر ہوتا تھا بلکہ آپ کے کچھ زمانے کے بعد ازواج متاہرات نے بھی مسجد کے اندر اعتقاف کیا تھا تو یہ چیزیں ہم کو یہ بتا رہی ہیں کہ مرد جو اعتقاف کریں گے وہ مسجد کے اندر کریں گے مردوں کا اعتقاف گھر کے اندر جو ہوگا وہ سنت نہیں ہوگا بلکہ نفل ہوگا یہ دو باتیں سمجھ گئے تو اب اصل جواب سمجھئے لوگ ڈاؤن کے زمانے میں جبکہ مسجد کے اندر صرف پانچ لوگوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی تو سب سے پہلی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو سنت موقع عالل کی فایہ ہے وہ ادا ہو جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پانچ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک ساتھی کی ذہن سازی کی جائے اور اسی کو اخری رشعے کے اعتقاف کے لئے تیار کیا جائے رازی کیا جائے اگر وہ تیار نہیں ہوتا ہے تو پورے محلے بستی کے اندر دعوت چلائی جائے اور کوئی ایسا شخص تلاش کیا جائے کہ جو رمضان کی اخری رشعے میں اعتقاف میں بیٹھ سکے وہ جو پانچ لوگ تھے ان میں سے ایک کو گھر بیج دیا جائے اور اس کے جگہ اس شخص کو اعتقاف میں بٹھایا جائے مسجد میں لائے جائے جو اخری رشعے کے اعتقاف کے لئے رازی ہو جائے ورنہ تو اگر کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سب گنہگار ہوں گے لہٰذا جو پانچ حضرات جن کو اجازت ہے انہی میں سے کوئی ایک اعتقاف کی نیت کر کے اخری رشعے کے اعتقاف کر لے ایک آدمی بیٹھ جائے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا سب گناہ سے بریوز ذمہ ہو جائیں گے اب رہ گئے باقیہ لوگ تو چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پانچ سے زیادہ حضرات کو آنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے دوسرے حضرات یہ فضلت پانے کے لئے اس مرتبہ مسجد میں نہ آئیں بلکہ اپنے گھروں کے اندر ہی اعتقاف کریں لیکن اپنے گھروں کے اندر جو اعتقاف کریں گے یاد رکھئے کہ یہ نفل اعتقاف ہوگا سنت نہیں ہوگا کیونکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مردوں کے لئے اخیر عشرے کے اعتقاف کے لئے مسجد کا ہونا شرط ہے اور جب مسجد نہیں ہے تو یہ سنت نہیں ہوگا لہٰذا نفلی اعتقاف یہ کہلائے گا تو اپنے گھروں کے اندر نفلی اعتقاف کی نیت کر کے اس حصے میں کہ جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسی حصے میں اعتقاف کی نیت کر کے دس دن کے لئے بیٹھ جائے تو امید انشاءاللہ کہ یہ نفلی اعتقاف ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر نفلی اعتقاف کا سواب مرحمت فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا اجعلو فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوہا قبورا کہ اپنے گھروں کے اندر بھی اپنی نمازوں کو ادا کرو کچھ حصہ ادا کیا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناو یعنی جیسے قبرستان ویران رہتے ہیں تو ایسے ہی اپنے گھروں کو ویران نہ رکھو بلکہ نماز سے ان کو ادا کرو لہٰذا ہمارے گھروں میں وہ جگہ کے جہاں پر ہم تراویہ کی نماز ادا کر رہے ہیں یا پنج وقت نمازیں ادا کر رہے ہیں تو اس جگہ پر ہی اعتقاف کی نیت کر کے دس دن کے لئے بیٹھ جائیں تو یہ ہمارا اعتقاف نفلی اعتقاف ہوگا اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ اس نفلی اعتقاف پر بھی ہم کو عجر و ثواب عطا فرمائیں گے جیسا کہ روایہ سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالی کے لئے ایک دن کے اعتقاف کرتا ہے اللہ تبارک وطالہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقے آرڑ فرما دیتے ہیں لہذا ایک آدمی مسجد کے اندر اعتقاف کرے اور بقیہ لوگ اگر چاہیں تو اپنے گھروں کے اندر نفلی اس طریقے سے اعتقاف کر سکتے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیف فرمائے آمین سم آمین